بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم آن لائن کریئر گائیڈنس کے شمارے میں آج ہم جانیں گے The University of Sydney کے بارے میں جو کہ آسٹریلیا کی ایک سب سے پرامنٹ ینورسٹی ہے اس ینورسٹی میں 2023 اور 2024 کے لیے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے وہ بھی فلی فنڈڈ سکولرشپ کے ساتھ اس ینورسٹی میں بیچلرس، ماسٹرس اور پی ایڈی میں سکولرشپ دی جاتی ہے بہت ہی پرسٹیجس ینورسٹی ہے اور یہ جو سکولرشپ دی جاتی ہے وہ بھی کافی زیادہ سفیشنٹ ہے آپ کے اپنے کورسز پوری کرنے کے لیے ماسٹرس اور پی ایڈی میں فلی فنڈڈ سکولرشپ ہے بیچلرس میں کچھ سکولرشپ ملتی ہے باقی آپ کو اپنے خرچے سے پورا کرنا پڑے گا تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کیسے اس ینورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کن کن کورسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیا پروسیجر ہے سکولرشپ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ینورسٹی آپ سیڈنی کی بات کریں گے تو یہ آسٹریلیا کی ون آب دا پرامنٹ اور ون آب دا اولڈسٹ ینورسٹیز ہے نائنٹین یعنی ایٹین فیفٹی میں آپ دیکھیں تقریباً دو سدیوں پہلے یہ ینورسٹی بنی ہے ایٹین فیفٹی میں اس کا فانیڈیشن اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آسٹریلیا کی ایک پابلک ڈیسرچ انورسٹی ہے جو کی لوکیٹن ہے آسٹریلیا کی کیپیٹل سٹی سیڈنی میں اور یہ اپرین اپر جو پرامننٹ اور سب سے پہلے ینورسٹی اور دنیا پر میں جتنے بھی einورسٹیز ہیں ان میں اس کا کافی زیادہ میار ہے اگر آپ کیس رینکنگ کی بات کریں گے تو یہ یونیورسٹی یونیورسٹی آف سیڈنی جو ہے یہ ٹوانٹی فرسٹ یعنی ٹاپ ٹوانٹی فرسٹ ٹوانٹی فیف یونیورسٹیز میں آتی ہے یعنی دنیا کی جو ٹاپ ٹوانٹی فائی یونیورسٹیز ہے ان میں سے یونیورسٹی کا یعنی اس یونیورسٹی آف سیڈنی کا بھی نام آتا ہے بات کریں گے اس فیلوشپ میں آپ کو کیا کیا فائنانشل بینیفٹس ملتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے مانسٹرس اور پیش ڈی کے لیے اگر آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ سکولرشپ اویل آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا پورا ٹیوشن پیس ویور ہے آپ کا فری اکومڈیشن ہوگا ساتھ میں آپ کو منتلی سٹائپنڈ ملے گا جو کہ انویلی آپ کو تقریباً ایٹی ٹوانٹی ایٹ یا ٹوانٹی نائن تھوزن ایڈ یو ایس ڈالر کے برابر ہے میڈیکل پنڈس یعنی یہ پیڈ میڈیکل لیو بھی آپ کو دیں گے ایئر فیئر یعنی آپ کا آنا جانا آسٹریلیا میں یہ بھی اس میں کور ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسٹرس ڈگری ریمبرسمنٹ فنڈ بھی ان کے پاس ہے جب آپ کمپلیٹ اپنی ماسٹرس کریں گے پی ایڈی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر میٹرنیٹی لیو کی ضرورت پڑے خواتین اگر اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں اور ریسرچ فنڈز بھی اس میں ایویلیبل ہے یعنی آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کسی پروجیکٹ میں بھی اپنا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں انڈرگیجویٹس سٹوڈنٹس کے لیے یہ چھ ہزار ڈالر تک دیتے ہیں پر یئر جو کی ٹینیبل ہے ایک سے لے کے پانچ سال تک یا آپ کمپنیشنل لے سکتے ہیں ایک ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کا پروسیجر بھی آپ کو میں بتاؤں گا بات میں بات کریں گے کہ اس ینورسٹی میں کیا کیا ڈگریز کرائے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ینورسٹی آف سیڈنی میں ماسٹرز ڈگری پروگرام ہے ویٹ ریسرچ پی ایش ڈی ڈگری پروگرام ہے اور ساتھ ساتھ میں بیچلرز پروگرام بھی ہے کون کون سے کورسز میں کراتے ہیں آرٹس ان سوشل سائنسز میں آرکیٹیکچر ڈیزائن پلائننگ میں بزنس میں یہ کورسز کراتے ہیں جیسے بی بی اے ایم بی اے وغیرہ ایڈکیشن سوشل ورک میں کراتے ہیں انجینئرنگ ان کمپیوٹر سائنسز میں ہے لا میں میڈیکل اینڈ ہیلس سائنسز میں میوسک میں اس ویلہ سائنسز میں یعنی جو بھی بیسک ہمارے پاس سبجکس ہوتے ہیں ہماری انیورسٹیز میں انہی میں یہ بھی کورسز کراتے ہیں پورا کورس یعنی کیا کیا کورسز ان کے پاس ہیں میں نے تو یہاں پر ایک خاکہ آپ کو دے دیا وہ جاننے کے لئے یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے اس لنک پہ تو آپ کا پورا یعنی جو انیورسٹی آف سیڈنی میں کیا کیا کورسز کراتے ہیں کیا کیا کریڈٹ آورسز اس میں ہیں کیا کیا سبجکس آپ کو پڑھائے جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لنک کو میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کروں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آرام سے تسلی سے اس کو میں بھی نہیں بیان کروں گا آدھر ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا بعد میں بات کریں گے eligibility criteria کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں سیڈنی میں آنا انیورسٹی آف سیڈنی میں scholarship حاصل کرنا تو سب سے پہلے یاد کر لیجئے کہ international یہ open ہے کوئی بھی کسی بھی country کے nationals اس میں eligible ہے آپ masters میں ہیں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک undergraduate degree ہونی چاہیے first class اور second highest class آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی بھی reputed institute سے جو بھی کسی بھی دنیا میں انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتا ہے پی ایج ڈی میں آنے کے لیے آپ کے پاس masters degree ہونی چاہیے اور آپ کے پاس sufficient research experience ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی research publication ہے کوئی training ہے کوئی internship ہے تو یہ benefit آپ کو دے گا بچلرس میں آنے کے لیے آپ کے پاس first high class یا upper second class ہونا چاہیے انہیں آپ کے پاس 10 plus 2 جو سبا میں فیسی کہتے ہیں اور اگر آپ پی ایج ڈی میں آتے ہیں تو بچلرس as well as masters کے high degree standards آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں جیسے میں نے آپ کے سامنیارز کیا پی ایج ڈی چونکہ highest degree ہے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی internship کوئی publication کوئی آپ کے پاس extra curricular activity for research کے بارے documents کیا required ہے یاد رکھنا چاہیے اگر آپ masters کے لئے apply کریں گے تو آپ کے پاس bachelor's degree ہونی چاہیے یا bachelor's diploma ہونا چاہیے اس کے transcripts ہونے چاہیے پی ایج ڈی میں apply کرنے کے لئے آپ کے پاس master's degree ہونی چاہیے یا اس سے بھی about diploma ہونا چاہیے transcripts کے ساتھ اور آپ کی جتنے بھی transcripts ہیں یہ official یعنی steps کے ساتھ ہونے چاہیے university کے official steps کے ساتھ ہونے چاہیے gradient point کو involve کر کے کہ آپ کا کتنا gpa score اس میں ہے ساتھ ساتھ میں دو recommendation letters چاہیے research proposal کیسے بنایا جائے اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کا cv ہونا چاہیے ایک effective cv کیسے بنایا اس کے بارے میں نے ویڈیو بنایا ہے ڈاکٹر خالد حکیم چینل پر اسی طرح آپ کے پاس سپر ویڈر کو چیک کریں گے اپنی university of سیڈنی کو دیکھ وہ accept آپ کرے گا تو یہاں پر آپ کا آسانی ہو جاتی ہے اس scholarship کو مانگتے ہیں اگر آپ انگلش country سے نہیں ہے جیسا کہ third world country سے ہیں انڈیا پاکستان بنگلادش تو آپ کا TOEFL یا ILETS کا سپورٹ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں اگر آپ PhD میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس master's degree میں کوئی relevant publication ہونی چاہیے یا اگر آپ کے پاس thesis ہے master's کی تو وہ ہونی چاہیے یا master's report ہونا چاہیے اسی طرح اگر کوئی اور بھی relevant documents ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ کوئی internship آپ نے کی ہے کوئی اور چیز آپ کے ساتھ آپ دیکھیں یاد رکھنا چاہیے یہ جو Sydney کی University of Sydney اس میں scholarship اور admissions کا سلسلہ جاری رہتا ہے ابھی 23 کا سلسلہ یہ 30 September تک جاری ہے bachelor's degree والوں کے لئے اور bachelor's کے لئے 11 April 2023 کا یہ open ہونے والا این ارلی ہو چکا ہے اس کا last date ہے prospects دیکھنے کے لئے کیا کیا دیگری ہے کیا ریکوائرمنٹ یہاں پر میں نے کلک ایک لنک دی ہے اس کو بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گا جس میں پورے information ساتھ میں ہوں گے انیورسٹی کے بارے میں کب کیا دیکھیں یہ ہے وہ پورٹل جو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا میں اپنا ویڈیو پاوس کروں گا تا آپ یہ کلیر ہو جائے دیکھیں یہ ہے وہ سیڈنی کی آسٹریلین گورنمنٹ ری پی پی سکولرشپ اس کو کہتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے دی جاتے ہیں اگر آپ پوس گریجمیٹ کی بات کریں جیسا کہ میں نے ماسٹر اور پی ڈی کی بات کی تو اس کے نیچے جب ہم جائیں گے تو یہاں پر پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا ایوارڈ ٹائم لائن کیا ہے یہ میں نے دیکھ ہیں کیا کوئی انسان ایسا ہے جو ریسرچ کریں آسٹریلیا میں سیڈنی میں اور دوسرے یونیورسٹی میں بھی کریں کسی اور یونیورسٹی میں اگر کوئی کالیبریٹیو ریسرچ ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے یہ پورا ڈیٹیل یہاں دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ آپ ماسٹر دیگری میں بھی لا سکتے ہیں یونی انٹیگریٹی کر سکتے ہیں ماسٹر پلس ڈاکٹریٹ یونی ماسٹر پی ایج ڈی آپ کنٹینیوز میں کر سکتے ہیں ٹرانسفر کا طریقہ کیا ہے سسپنشن کیا ہو جائے گا اگر خدا نخستہ اسی کوئی حالت ہوئی یونی اسی طرح پورے ڈیٹیلز یہاں پر دیے گئے ہیں کیا چیز آپ چاہیے ای ٹو ز انفارمیشن یہاں دیا گیا ہے اور ای سٹ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہاں پر ڈیٹیلز دی گئی ہے یعنی اگر وہ بچے جو اس میں ان رول ہوتے ہیں تو ان کو کیسے تو تھا انفارمیشن ایبوٹ اس سائٹ کے بارے میں جس کے بارے میں نے آپ کو سامنے انفارمیشن پوری دی مزید دیکھنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ پہ مزید مائننگ کر سکتے ہیں یہاں پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس لکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں فیلوشپ کی بھی انفارمیشن ہے میں نے جو آپ کو فیلوشپ بتائی وہ ان کی مین فیلوشپ ہے یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں اس کے لاب ان کے پاس اور بھی فیلوشپ ہے جو یہ آپ دیتے ہیں جیسے پوس گریجویٹ ریسرچ اگر آپ انٹرنیشنل کرنا چاہتے ہیں میں آنا چاہتے ہیں کون سی سکول شپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیٹ کب ہے کچھ کھتم ہو چکا ہے مثال کے طور پر اکیس جنوری آج آج ختم ہو چکا ہے کسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا کورس متعین کر سکتے ہیں آپ کا جو ماسٹرز پورا ہو جائے گا تو اس انیورسٹری کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں کچھ اور سکول دیکھیں اس طرح کے انیورسٹری کو آپ مائن کریں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا اس ویڈیو میں کچھ انفارمیشن آپ کو حاصل ہو گئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں اس جیسی انیورسٹری میں ایڈمیشن لے تو اس وقت آپ اپنی تیاری کریں آپ مزید انفارمیشن دیتا رہوں گا آپ سبسکرائب کریں میری چینل دکٹر خالد حکیم کو اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تمام ان لوگوں تک پہنچائے جو چاہتے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن ہائر ایڈیوکیشن کسی بھی اچھے انیورسٹری کسی بھی اچھے کنٹری میں ہو جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ